اسلام علیکم ویلکم تو کریٹیو باپار ویلکم تو 365 دیوز پوڈنگ چیلنج ویلکم تو دیو 3 دوستو اس ویڈیو کے میں میں آپ کو بتاؤں گا بینیفیٹس آف منسٹاک کہ اگر ہم منسٹاک سیکھ رہے ہیں تو اس کے ہمیں کیا پیدے ہیں تو اس کو ہم دیوز کو شورٹ رکھیں گے تاکہ ہم اپنے جو ایکزیٹ فونٹنٹ ہے اس کو سٹاری بار سکیں تو بینیفیٹس آف منسٹاک فرس نمبر پہ جاوا سکپٹ ایوری ویئر اگر آپ انسٹاک ڈیویلپر بستی ہو تو جسٹ آپ کو ایک پوڈنگ پروگرامنگ لینگویج سیکھتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پوائیسن ڈیویلپر بستی ہو تو آپ کو فرانسٹاک کے لیے اور لینجز بیکن کے لیے اور اگر آپ پی ایس پی ایس پی ڈوٹ نیٹ یا کوئی بھی اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہو فرانسٹاک ڈیویلپ پروگرامنگ لینگویج سیکھتی ہیں لیکن اگر آپ فرانسٹاک سیکھتی ہو تو جسٹ آپ نے جاوا سکرپٹ سیکھنی ہے ایچ تی ایم مل سی ایس ایس وہ تو آپ کی کسی بھی ویب دیویلپر میں آنی ہے اس کے بعد جسٹ جاوا سکرپ اور جاوا سکرپ وہ آپ نے ایس ای فرانٹ اینڈ بھی اور ایس ای بیکنڈ بھی استعمال کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ فرانسٹاک ڈیویلپ پہ اگر آپ خانسٹاک ڈیویلپ پر پختی ہو تو آپ ایرزہ سیم صائم خلسٹاک ڈیویلپ پر ہوتے ہو فرانٹ اینڈ بھی اور بیکنڈ بھی جس کے اندر آپ خانسٹاک اپلیکیشن بھی بناتے ہو پھر اس کی جو بیکنڈ فنشلیلٹی ہیں کو بھی ہنڈل کر کہ جو اگر منسٹاک اپلیکشن ہے وہ سٹیلی پہ لے اس کو بڑھا سکتے ہیں اس کو جتنا بھی انکریز کرنا چاہے جس طرح سے اگر آپ انفلکو بلوگ سٹارڈ کرتے ہیں چاہے آپ اس کو انی پیوچر جا کے ایکامرس میں کنوارڈ کر دے چاہے آپ اس کو کسی ایل ایم ایس میں کنوارڈ کر دو آپ آرام سے کار سکتے ہیں پر پروفارمنس منسطرک اپلکیشن ہے اس کی پروفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے ایسیو کے لیے بھی اور ایسیو فائل سٹکچر ہے وہ بھی ایزی ہوتا ہے پھر اس کی جو دیٹا پیس ہے اس کا جو دیٹا وہ جیس ہم فارمنٹ کرنے سٹور ہوتا ہے اس کے لیے ہم نو ایسیویل دیٹا پیس پر استعمال کر سکتے ہیں اس میں جو پروفارمنس ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں اس دیگر پروفارمنس سے زیادہ کر دیتی ہے نمبر فور پیس پروفارمنس نمبر فائیف ایلیکسیبیلٹی آن موڈلٹی نمبر فائیسیبیلٹی اس کو ہم کسی بھی اینکل میں ڈال سکتے ہیں اس کو اکرام ای کامپس میں کنوارڈ کریں بلاغ میں کنوارڈ کریں کوئی اور نیو سکنر پر پیمنٹ گیٹویز آئیڈ کرنا سا ہے رہاں سے کار سکتے ہیں موڈلٹی اس کو ہم کمی پیش بھی سکنر کر سکتے ہیں پھر اس کی جو دیٹا بیسے ہیں وہ پھر ایزی بھوارک ہیں جلدی جیسے ہمیں سچ کر کے دیتی ہیں جلدی جیسے ہمیں دیٹا ایڈ کر دیتی ہیں ہمیں ریلوڈ کیے بغیر جو دیٹا وہ اکسس ہو جاتا ہے نمبر سکس کمیونٹی ایکو سسٹم من سٹاک اپلیکیشن جو کہ گروونگ فیلڈ ہے اس کے اندر آپ کی جو کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ سرونگ ہے ایکو سسٹم اگر آپ کوئی بھی ایرر فیس کرتی ہو ہورڈنگ کے دوران اس میں ایکو سسٹم اس طرح کی ایڈ جسٹ آپ نے ایرر بتانا ہے اس کے آپ کو بھلٹی فل سلوشنز ہیں وہ مل جائیں گے آپ کو وہ چیٹ جیپٹی کا بھی استعمال کرنے لگے تو من سٹاک کے حوالے سے فوئی بھی ایرر آئے گا اسی وقت ریزول کر دیکھا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ویسے اپلیکیشنز بنا رہے ہو اور آپ کو اگر کوئی سلوشن چیٹ جیپٹی سے نہیں مل رہا آپ سمپلی جو کمیونٹی گیڈ لائنز ہے یا جو فورڈنگ کمیونٹی ہے من سٹاک کی اس کے نرجست آپ کوئیسٹن ڈالو گے اسی وقت آپ کو جواب دین جائے گا اس میں جو کمیونٹی ہے وہ بہت اچھی ہے بکو سسن فرنٹلی ہے اور سلوشن جلدی میں جاتا ہے نمبر سیون پر ریپٹ ڈیویلپ ہے اس میں تیزی سے بروت ہو رہی ہے من سٹاک جب سٹارڈ ہوئی تھی اور آپ اس میں بہت زیادہ چینجنگ جا چکی ہیں لیٹا بیسی دیکھی ہوئی ہے انہوں نے پہلے دوڑ جیس تھا تو دور جیس کے ساتھ انہوں نے دیویلپ پھر دیا تاکہ آپ پورٹ سو لائنٹ کرنی کرے تھے اس کو دس میں پھر انوارڈ کر دو پھر سیم طرح سے آپ کی تیتہ بیس تھی تو وہ آپ کی کونگوز آ گیا کونگو ڈی بھی تھی لیکن کونگوز ساتھ ایک فلکن آیا اس کے مطلب سے آپ کے نیو لیٹا ہے اور جیسے شورٹ ہو گیا پھر اس طرح سے آپ کے ہینٹلار آ گیا ہے گیسٹر آ گیا ہے پھر اس کے لیٹا فال جیسے پھر ساتھ بھی آ گیا پھر ایمنٹ گیٹمیز ایڈ کرنے ہیں تو آپ کے اینپی ایم پیکٹیز آ گیا ہے دوڑ ساکیٹ منجر آپ کو کوئی بھی پھر ساتھ بھی لگانی ہے کلکولیٹر لگانا ہے دیجیٹل کو واچ لگانی ہے یا اس کے لابے کچھ بھی لگانا ہے آپ کے پاس اس کا ہر طرح کا اینپی ایم پیکٹیز بھی لگانا ہے جیسے انسٹال کرنا ہے اور یوز کرنا ہے نمبر ایٹ اس میں بھی آپ کے ریاکٹ استعمال ہوا ہے اور جو مندسٹاک ہے اس کے نرے پہ ریاکٹ ہیں ریال تیم اپلکیشن ہیں آپ اس کے نرے پہ جب تکرا سکتے ہو پھر جیسے انسٹر اکرام ہے یوٹیوب ہے ٹک ٹاک ہے سین اس طرح کے کلونز آپ کنا سکتے ہو مندسٹاک کے انتر اس کے بعد پاسٹ ایکس ایکسٹیون اس کی وجہ سے آپ کی جو پاسٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ایک سوفٹر کمپنی ہو ایک آپ کو کوئی پروگرام لکھوانا ہے آپ کو دس ڈیویلپر کی ضرورت ہے مندسٹاک میں وہ کیا ہے کہ دو تین ڈیویلپ پر ملکے کار لیں کیونکہ وہ فرانٹ اینڈ بھی جاتے ہیں پیکٹ بھی جاتے ہیں تو کوئی چیز لیو اس کو تناہ سکتے ہیں اگر آپ اس کی اپلکیشن کی طرف جاؤ گے ویب سائٹ آپ کی بننے کی ٹی ایچ پی کے اندر ای ایف پی ڈوٹ نیٹ کے اندر ایپ آپ کی بننے کی فلوٹر کے اندر تو فلوٹر والا الاج سے چارج کرے گا اور جو بی ایس پی والے وہ الاج سے چارج کرے گے لیکن مندسٹاک کے اندر وہ نہیں مندسٹاک کے اندر ریاکٹ نہیں سے وہ مرپا سیکھتے ہیں کوڈنگ لینگویج ہے جس کے مدد سے ہم اسی وقت سیم وہ والی کوڈنگ میں ہم بیم سائٹ کی نہیں کر رہے تھے کوئی والی کوڈنگ کر رہے تھے ہم وہ بہر کی اپلکیشن کو تناہتا نمبر 10 سنگل پیج اپلکیشن سنگل پیج اپلکیشن کیا ہے سنگل پیج اپلکیشن وہ والی اپلکیشن ہے جس کے اندر ایک پیج سے دوسری پیج پیج پر جاننے کے لیے ہمیں ری لوڈ نہیں کرنا پڑنا جس طرح سے یوٹیوب ہے یوٹیوب میں اگر ہم کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم واپس سے جاتے ہیں تو پیج ہمارا ری لوڈ نہیں ہوتا اسی ایک پیج پر رہتے ہوئے ہم واپس دوسری پیج کو ایکسیس کھا سکے اسے بولتے ہیں اس کے خیلی پیج اپلکیشن آپ اس کی مطلب سے سنگل پیج اپلکیشن بنا سکتے ہیں اب سنگل اپلکیشن پیج پنسی کیس طرح سے ہے اس کے لیے ہم ویب سائٹ کو بنا سکے ایک نیوگیشن کا کپڑا بنا لیا اس کو ہم نے لگا دیا اس کو ہم نے تمام جو پیجز ہے اس کو پر استعمال جار دیا اور ایک نیوگیشن با رہا ہے ایک کو چینج کریں گے سو پیجز پر لگی ہوئی ہے تو سو پر چینج ہو جائے گی اس طرح تیارٹر پہ آتا ہے آپ کو پچھانا ہے کچھ بھی ہے آپ اس کو بناتے ہو کپ کو نرس کے انتر ٹکل ہو کے انتر پھر اس کو جوڑ کے آپ ایک اپلکیشن بنا سکے اسے بولتے ہیں سنگل پیج اپلکیشن اس طرح سے وہ بھی آپ کے سنگل پیج اپلکیشن ہے اس میں آپ ایک ہی پیج پہ ہو ایک پیج پہ رہتے ہوئے آپ ہر طرح کا فکش ہے تو فارم کلا سکتے یہاں یوٹیوب سٹوڈیو یوٹیوب سٹوڈیو میں ایک ہی گہا بھی آپ ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہو ایڈیو کرتے ہو وہی دیادہ آئیڈیو بھی کرتے ہیں کامل نہیں لگاتے ہیں پبلش کرتے ہیں ایک ہی پیج ہے ایک پیج پہ رہتے ہوئے بہت سے ہمارے پاس سیکشنز ہیں پاپ پوکس ہیں وہ کم استعمال کرتے ہیں اسے بہت کا سیڈا سیڈا اپلیکیشن تو آپ منسٹارک کرنے اسیلی بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ فلیکسیبیلٹیز ہیں کچھ ہمارے پاس اپر چوبیز ہیں اگر آپ منسٹارک ڈیویلپر فنتے ہیں آئیہوب آپ کو سمجھائی ہوگی اگر آپ اچھا نہ کر نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کوئی بھی سوان ہے وہ بھی آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے اگلی ویڈیو میں اب تک کے اللہ حافظ